بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹرونک میں خوش حامدید امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں پکھانے پکا رہے ہوں گے اور کھلا رہے ہوں گے اپنے گھر والوں کو ان سے داد وصول کر رہے ہوں گے یقیناً آپ سب بہت اچھا کھانا بنانے والے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں گرمی ہے تو گوشت کو ایوائٹ کر رہے ہیں اور حالو کی بریانی بنا رہے ہیں تو بلکل آسان طریقے سے بنائیں گے اگر اس طریقے سے بنائیں تو بیف کی بریانی ٹکن بریانی مٹن بریانی بھول جائیں گے آپ تو شروع کرتے ہیں ہم نے آدھا کا پوائل میں دو پیاز ہم نے فرائے کر کے نکال لیے اب یہ کچھ ثابت مصالے ہیں گرم مصالے ہی شامل کریں گے پتہ تیز بات کا لونگیں دو تین لونگیں بادیاں کا پھول کالی مرچ لائچی اور دارچینی کا پیس یہ ہم نے شامل کیا سوف کا آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ لہسن ادھرک کا ایک چمچ بھر کے پیسٹ شامل کیا اور ہری مرچ فریش ان کو پیس لیا تھا بلینڈ کر لیا تھا یہ شامل کی چار پانچ اور یہ چار سے پانچ چمارٹر ہیں چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ تھوڑے زیادہ لیے مرچ کا دو چمچ شامل کریں گے کٹی وی مرچ ہے دھنیے کے دو چمچ شامل کریں گے ہلگی تھوڑی سی کارٹر سپون کے برابر زردے کا رنگ اور آلو شامل کر دیں گے اس میں چار آلو ہیں اس میں دو سے تین بروپ بریانی چھوٹے کی ایسنس کے شامل کر دیں گے نمہ کےک چمچ دہی تقریباً آدھا کپ کے برابر اب چولا جلا دیا اور اس کو بھون لیں گے پانچ منٹ اس کا بہت زبردرس سا کورما ریڈی ہو جائے گا آلو کا مسالہ آلو کا کورما ریڈی ہو گیا اس کو بس اب ہم ہٹا دیں گے پانچ منٹ ہم نے اس کو فرائے کر لیا اس میں تھوڑا سا تقریباً ایک کپ کے قریب یہ جوس رکھیں گے تو اس سے ہمارے چاول بہت جوسی بنیں گے تو اب اس کو ہٹا دیتے ہیں چاول بوائل کرتے ہیں پانی بوائل ہو گئے ہم نے اس میں ایک چمچ بھر کے نمک کا ڈالا اب اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول تقریباً آدھا کلو ہے یعنی پانچ سو گرام چاول ہے اس کو بوائل آنے دیں گے پھر تھوڑی سلو کر کے آج پھر پکائیں گے بوائل آ گیا اس میں آج سلو کر دیں گے اور اس کو ففٹی پرسنٹ کر لیں گے یعنی آدھے چاول کل آ لیں گے چاول بوائل ہو رہا ہے اتنی دیر میں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں ایک لیمن ہم نے کٹ کر لیا یہ ڈالیں گے ہارا مسالہ اس میں بیچ میں سے تھوڑا سا ہٹا دیں گے آلو کو سائیڈ میں کر دیں گے ہاری مرچے ہیں تین چار یہ ڈالیں گے پیاز جو ہم نے کل کر رکھی تھی وہ ڈال دیں گے خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ زائقے میں بھی بہت مزیدار چکن اور مٹن اور گوشت کی بریانی کو بھول جائیں گے اگر اس کو اسی طریقے سے بنایا اور کھایا تو یہ بہت مزیدار بنتی ہے 50% چامل ہو گئے اب ہم ان کو نکال کے اور اس پر اسپرڈ کر دیں گے بھگونے میں مسالے کے اوپر ڈال دیں گے سارے چامل اسی طرح سے ڈال دیں گے چلنی سے چاند کے اب جالی رکھیں گے یا اگر جالی نہیں ہو تو تبہ رکھ دیں گے اور تبہ رکھ کے پہلے آنچ تیز رکھیں گے اور اس کو دمپر رکھ دیں گے جب اس میں سے سٹیم نکلنے لگے گی تو اس کو دمپر رکھ دیں گے ایک کام اور کریں گے جب چامل دمپر رکھیں گے تو اس میں تھوڑا سا آئل یا گھی شامل کر دیں گے اس سے چامل کھلے کھلے رہتے ہیں اور ان میں شاین آ جاتی ہے 3-4 چمجھ ڈال دیں گے بس اس طرح ایک دسترخان لگا دیں گے یا کاغذ لگا دیں گے ایک سردے گوں میں دیکھاؤ گا کاغذ لگے بھی آتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایکسٹرہ پانی جو اس میں سے ایوپرٹ ہو وہ ایبزورپ کر لے اور چامل حلوہ نہ ہو جائیں خراب نہ ہو جائیں اس لیے اس کو ٹائم دیکھ کر دس سے بارہ منٹ دمپر رکھیں گے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چولے کو بند کر دیتے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست دیکھیں کتنے زبردست دیکھیں کتنے زبردست بنے اب اس کو ہم دش آؤٹ کرتے ہیں ہمارے مزیدار آلو کی بریانی ریڈی ہو گئی ایک ایک چامل الگ الگ ہے کھلا کھلا ہے مسالہ بھی نظر آ رہا ہے جوسی بھی ہے بہت مزیدار چکن کی بریانی مٹن کی بریانی بیف کی بریانی بھول جائیں گے اگر یہ کھا لیں ہماری آلو کی بریانی بن کر ریڈی ہو گئی بہت زبردست بنی ہے ایک چامل الگ الگ اس کا مسالہ اس کا کلر اس کا بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اگر اس طریقے سے بنا لی تو یقین کریں مٹن بیف چکن سب بھول جائیں گے اور اس طرح سے بنائیں گے ایزی بھی ہے ایک نومیکل بھی ہے اور بہت جلدی بھی بن جانے والی ہے مہمانوں کے آنے پر جلدی سے جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں ہم یہ اس کے ساتھ ہم نے یہ کھیرہ کاٹ کے رکھا دہی رکھا ہے کھیرے میں ہم نے کاٹ کے چھیل کے اس کو پہلے واش کیا پھر چھیلا کاٹا اور اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور لیمن ڈالا تو یہ بہت ایک مزے کا لگ رہا ہے پیٹ بھر کے اس کو اگر کھا لیں تو بس دلچارہ کھاتے چلے جائیں تو امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ والی بریانی ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائے کریں گے اپنے گھروں میں اس کو اگر پسند آجائے تو اس کو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے نیکسٹ ویلوگ تک اجازت چاہوں گی اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی